بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چوتھی جماعت کے نکارے ارتو کے سبق نمبر ساتھ کی پڑھائی کریں گے کتاب کا سفہ نمبر سینتیس کھولیں گے ہمارے آج کے سبق کا امان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پیارے بچوں شجاعت کا مطلب ہے بہادری اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ برس قبل وقعے میں پیدا ہوئے قبل کا مطلب ہے پہلے آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ولادت پیدائش آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ابو الحسن ربو طراب تھی پیارے بچوں کنیت کا مطلب ہے وہ نام جو ماں باپ بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے جیسے کہ امی قلسوم اور امی زبیر وغیرہ والد کا نام ابو طالب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے پہلے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو دوراب تھی والد کا نام طالب تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد تھا آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا کفالت کا مطلب ہے ہر چھوٹھانے کے ذبہ داری اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپنی سے کفالت کی ہر علائش سے پاک توہے علائش کا مطلب ہے گندگی جب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے خاندان سے کہا کہ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا کہ اگر جب مجھے آشوبے چشم ہے آشوبے چشم آنکھوں کی بیماری یہاں پر ہم اس کاملے لیں گے آنکھوں کی سرخی اور میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال سے بھی کم تھی پہرے پچھو دوسرے پیرا گراف میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو طالب کی مفاد کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخرجات کے ذمہ داری حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے ہر گنتگی سے پاک تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے خاندان سے کہا اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونچی آباز سے کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے عمر گیارہ سال سے بھی کم تھی تیسہ پر اگر آپ شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی رحمے بے شمار مشکلیں اٹھائیں لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حجرت مدینہ کے وقت بھی رضی اللہ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انساعت میں بے شمار خوبیاں تھے لیکن شجاعت عبر رضی اللہ عنہ کا امتیازی وصف تھا وصف کا مطلب ہے خوبی اس وصف میں عبر رضی اللہ عنہ کا کوئی حریب نہ تھا حریب کا مطلب ہے مقابل عبر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت کی غزوات غزوہ کی جمع ہے اور غزوہ اسے کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اور بہادری کے ایسے ایسے جوہر جوہر کا مطلب ہے کارنامیں دکھائے جس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی تیسے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ عزت علی وآلہ وسلم نے اسلام کی راہ میں بے شمار تقریفے اٹھائی اور قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا عزت علی وآلہ وسلم کی ذات میں بے شمار قومیاں تھی بہادری آپ کی خوبی تھی اس قومی میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام قصوات میں شرکت فرمائی اور بہادری کے بہت سارے کارنامیں دکھائے کتاب کا صفحہ نمبر اٹھتیس کھولیں گے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این جوانی کے علمے تھے لیکن آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے بہادروں کو نیچا دکھایا ولید جیسے سورما کو سورما کا مطلب ہے بہادر غیر معمولی طاقت رکھنے والا کو تلوار کے ایک ہی وار سے موت کے گھاڑ اتار دیا غزوہ اہود میں تلہہ بن ابی تلہہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے غزوہ اہلاب میں بھی بیش بیش رہے اور قریش کے مشہور تلوار عمرو بن عبدود کا ایک ہی وار سے کام تمام کر دیا یعنی کام ہتم کر دیا حضرت علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا سب سے بڑا کرنامہ غیرہ خیبر ہے خیبر مدینے سے شام کی طرف تھی منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا انہوں نے آبادی کے ایردگیر مضبوط کے لئے تعمیر کر رکھے تھے جو تعداد میں دست تھے لشکر اسلام نے خیبر کے پاس دیرے ڈال دیئے پانچ دن تک مدواتر حملے ہوتے رہے مدواتر کا مطلب ہے مسلسل لیکن قلافتہ نہ ہو سکا اس کوشش میں کچھ مجاہدے اسلام جام شہادت نوش کر کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل پوجھ کا نشان وہ شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں یہ ایسی تعریف تھی کہ پوجھ کے بڑے بڑے بہادر اس کے ملنے کی خواہش کرتے لگی چوتھے اور پانچھے میرا قراف میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا علم تھا آپ نے بڑے بڑے بہادروں کو نیچہ دکھایا وزید جیسے بہادر کو تلوار کی ایک ہمار سے ختم کر دیا غزوہ احد میں تلوار سے تلہا بن عبی تلہا کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے غزوہ احداؤ میں عمرو بن عبدود کو موت کی کھارٹ اتار دیا اس طرح فتح خیبر میں بھی حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کے ایک کرنا میں دکھائے خیبر مدینہ سے شام کی طرف تین منصف کے فضلے پر ایک مقام ہے جہاں یہودیوں نے عبادی کے اپکیت مضبوط کیلئے تعمیر کر رکھی تھے جو تعداد میں دست تھے لشکر اسلام نے خیبر کی پاس دیرے ڈالے پانچ دن تک مسلسل حملے ہوتے رہے لیکن قلعہ پتہ نہ ہو سکا اس دوران کچھ مجاہد بھی شہید ہوئے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل فوج کا نشان ایسے شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتی ہوں فوج کے بڑے بڑے بہادر اس نشان کے بننے کی خواہش کرنے لگے صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو طلب فرمایا لوگوں نے کہا کہ انہیں عشوبی چشم ہے اور آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہنین کے آنکھوں پر لگایا اس وقت حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی عشوب کی سرکی ختم ہو گئی اور درد بھی جاتا رہا حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مضبوط قلعہ پر حملہ کیا قلعہ کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا یہ پنیاب کو ہزار بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ مرحب کی آنی خود کو کارتا سر کے دو ٹکڑے کرتا ہوا گردن تک جا پہنچا مرحب کے قتل کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور مسلوانوں نے حملہ کر کے گلا فتح کر لیا ان آخری دو پر اگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درباری رسالت میں بلایا تو لوگوں نے کہا کہ انہیں آنکھوں کی بیماری ہے جب حضرت علی درباری رسالت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں حضرت علی نے سب سے پہلے مضبوط کے لئے نام پر حملہ کیا اس کے لئے کا سردار مرحب بیدان میں آیا جو اپنے آپ کو ہزار بہادر کے برابر سمجھتا تھا حضرت علی نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کے سر کے دوڑ ٹکڑی کر دیئے مرحب کے قتل کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا پیادے بچو اس کے بعد اس کی مشک پر آئیں گے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے جہالت نادانی اس کے بعد اس کے سوال جواب پر آئیں گے حضرت علی رسولانہو کب اور کس جگہ پیدا ہوئے جس کا جواب ہے حضرت علی رسولانہو پیسے تنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ برس کبر بکے میں پیدا ہوئے سوال نمبر بے ہے حضرت علی رسولانہو کی والدہ اور والد کا نام بتائیں تو اس کا جواب ہے حضرت علی رسولانہو کی والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام پاتنہ بنت اصد تھا سوال نمبر جیم ہے خیبر کی جنگ کے موقع پر حضرت علی رسولانہو کی آنکھیں کس طرح ٹھیک ہوئیں تو اس کا جواب ہے خیبر کی جنگ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لابد ہے حضرت علی رسولانہو کی آنکھوں پر لگایا اسے حضرت علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں سوال نمبر ڈال ہے حضرت علیہ السلام کی بہادری کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس کا جواب ہے حضرت علیہ السلام نے سب سے پہلے مضبوط قلعے نام پر حملہ کیا قلعے کا مشہور سردار مرحب میدان میں آنکلا حضرت علیہ السلام نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے سوال نمبر ڈال ہے مرحب کیس کے لئے قصردار تھا اور اپنے آپ کو کتنے بہادروں کے برابر سمجھتا تھا تو اس کا جواب ہے مرحب نام کے لئے قصردار تھا اور اپنے آپ کو ہزار بہادروں کے برابر سمجھتا تھا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ان الفاس کو جملوں میں استعمال کریں ابو طراب کفالت علائش خوبیاں قلعہ ابو طراب حضرت علیہ السلام کی گنیت ابو طراب تھی کفالت سارا کی کفالت اس کے چچانے کی کفالت کا مطلب ہوتا ہے خاتٹ اٹھانے کے ذمہ داری علائش گندگی اور اس کا جملہ ہے حضرت علی رضی اللہ ہر علائش سے پاک تھے خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھی پلا حضرت علی نے مضبوط کے لئے نعام پر حملہ کیا کتاب کا صفحہ نمبر چالیس کھولے کے سوال نمبر تین ہے احراب لگائیں کنیت ہجرت شجار مرحب فتہ پہلے لفظہ کنیت کاف کے اوپر پیش نون کے اوپر جیزم یا کے اوپر زبر تا کے اوپر جیزم ہجرت حاکینی چزیر جیم کے اوپر جیزم را کے اوپر زبر تا کے اوپر جیزم شجار شین کے اوپر پیش جیم کے اوپر زبر علیف کے اوپر جزم آئین کے اوپر زبر تا کے اوپر جزم مرحب میم کے اوپر زبر را کے اوپر جزم ہا کے اوپر زبر با کے اوپر جزم فتح فا کے اوپر زبر تا کے اوپر زبر ہا کے اوپر جزم اس کے بعد ورک بک ہے سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں حضرت علیہ السلام کی ڈیش ابو الحسن تھی تو پیارے بچو خالی جگہ میائی کا کنیت یہ ساری خالجہ کا سبق کے اندر سے ہی دی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ نے ڈیش کی رامے بے شمار تقلیفیں اٹھائیں تو خالجہ کمیائی کا اسلام حضرت علی رضی اللہ نے اسلام کی رامے بے شمار تقلیفیں اٹھائیں نمبر تین ہے حضرت علی رضی اللہ نے سب سے پہلے مضبوط قلعے ڈیش پر خملہ کیا تو خالجہ کمیائی کا نام حضرت علی رضی اللہ کی ذات میں بے شمار ڈیش کی تو خالج اگر میئے کا خوبیاں پانچپاں اور آخری ہے شجاعت حضرت علی رسالانہوں کا امتیازی ڈیش تھا تو خالج اگر میئے کا وصف شجاعت حضرت علی رسالانہوں کا امتیازی وصف تھا سوال نمبر دو ہے درست جواب پر صحیح یا ٹک کا نشان لگائیں حضرت علی رسالانہوں بیسے تنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پیدا ہوئے چھ برس سات برس آٹھ برس دس برس تو صحیح جواب ہے آٹھ برس غزبہ اہد میں تلہہ بی نبی تلہہ کو قتل کیا تھا حضرت علی رسالانہوں نے حضرت بکر رسالانہوں نے حضرت زیاد بن حاصر رسالانہوں نے یا حضرت عمر رسالانہوں نے تو صحیح جواب ہے حضرت علی رسالانہوں نے سوال نمبر تین ہے حضرت علی رسالانہوں نے ان کافروں کو قسموں کے پر قتل کیا ولید تلہہ بی نبی تلہہ عمرو بن ابتود اور مرحب تو پیارے بچوں ہم نے سبب میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ نے ولید کو غزوہ بدر کے موکے پر قتل کیا تلہہ بن عبی تلہہ کو غزوہ احد بھی عمرو بن عبدود کو غزوہ احزاب بھی اور مرحب کو غزوہ خیبر بھی سوال نمبر چار ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں واحد لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے جمعوں لکھنے ہیں مثال، مثالیں، راہ، راہیں تاریخ، تواریخ، قدم، اقدام، نشان، نشانات اس کے پاس جمع ہیں اور ان کے واحد لکھنے ہیں مشکلیں، مشکل، امانتیں، امانت خوبیاں، خوبی، غزوات، غزوہ، مجاہدین، مجاہد سوال نمبر پانچ ہے ان الفاظ کے الڈے لکھیں مشکل، پتلی، فتح، محبت، خالص، مضبوط مشکل، آسان، پتلی، موٹی فتح، شکست، محبت، دفرت خالص، ناخالص، مضبوط، کمزور سوال نمبر چھے ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی استاد صاحب کی مدد سے کوئی سے تین غزوات کے نام لکھیں پہلا غزوہ غزوے بدر اور تیسرا غزوے خینلドン سوال نمبر ساتھ ہے حضرت علی رسولان ہو خولفائے راشکیم میں شامح نے استاد صاحب سے باقی دن خولفا کے نام پوچھ کر لکھے پہلے حضرت علی بقر رسولان ہو جو کہ مسلمانوں کی پہلی خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رسولان ہو جو کہ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ تھتے حضرت عثمان رسولان ہو جو کہ مسلمانوں کی دیسلہ خلیفہ تھے اور وہ پیارے بچوں حضرت علی رزتالن ہو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے یہاں پر جو ہم نے نام لکھے ہیں حضرت عبقر رزتالن ہو حضرت عمر فاروق رزتالن ہو حضرت عثمان رزتالن ہو کتاب کا صفحہ نمبر بیالیس کھولیں گے صفحہ نمبر بیالیس پر قواعد ہیں خطاب وہ خاص نام جو کسی شخص کو خاص خدمات کی وجہ سے حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں جیسے قائد عظم شمس علماء وغیرہ سوال ہے دیئے کے جملوں میں سے خطاب علاق کر کے لکھیں جملے لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے خطاب اس کے علاق کر کے لکھنے ہیں حکیم الامر ڈاکٹر لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی شائر ہیں تو پیارے بچوں اس میں خطاب ہے حکیم الامر مادر ملت محترمہ فاطمہ قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی تو یہاں پر خطاب ہے مادر ملت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم شمس علماء مولوی امیر حسن تھے پیارے بچوں اس جملے میں خطاب ہے شمس علماء پکستان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے بنا تو پیارے بچوں یہاں پر خطاب ہے قائد عظم اس کے بعد خوش کرتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو غور سے سنا اور سمجھا ہوگا اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ